اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبك من بلد و احبك الی وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ رواه الترمزی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب إلینا المدینة كحبنا مکة او اشد وبارک لنا فی صاعیها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجخفة وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قدم من صفر فنظر الى جدرات المدینة اوزع راحلته وان كان على دابة حرکها من حبها رواه البخاری صدق اللہ العظيم اللہ رب العزت کے ہم سب پر بہت سے انعامات اور احسانات ہیں انہی انعامات اور احسانات میں اللہ تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا اور اللہ تعالی نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا آزادی کی نعمت کی قدر کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں اور آزادی کی نعمت کی قدر فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں اور آزادی کی نعمت کی قدر چیچنیاں بوسنیاں اور عراق کے لوگوں سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ عبادات بھی آدھا کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سوم و صلات کی پابندی بھی ہو رہی ہے مدارس مساجد کا نظم بھی چل رہا ہے دعوت کی بہاریں بھی موجود ہیں لوگ دین میں داخل بھی ہو رہے ہیں ساری دنیا میں دین کا پیغام ملک پاکستان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے ساری دنیا میں ہر چپے چپے پہ الحمدللہ یہاں کے فضلہ علماء یہاں کے مبلغین مسلحین پہنچ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے رب العالمین نے ہمیں جو ملک اتا فرمایا اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی بہت خوب تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت ستائیسویں شب کو اور تیرہ سو چھیا سٹ ہجری کو شب جمع کی رات کو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان میں افضل آخری عشرہ ہے آخری عشرے میں افضل تاقراتیں ہیں تاقراتوں میں افضل اکثر اہل علم کے ہاں ستائیسویں شب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک اتا فرمایا یہ ستائیسویں شب تھی اگلا دن جمعہ کا دن تھا کہ جب اس ملک کی آزادی ہوئی تو یہ بڑی اللہ کی طرف سے صرف یہ ایک اپتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے یہ مملکت اتا فرمائی تو اس دن کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آزاد مملکت دی اس دن میں ہم صدقہ کریں سخاوت کریں رجوع اللہ کریں اس دن کا یہ تقاضی نہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں اور موٹسیکلوں کے سرنسر کھول دیں اور اس آواز سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں موسیقی فہاشی بےہیائی کو ہم عام کر دیں گانا بجانا عام کر دیں ناچ گانے کو عام کریں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں ایسے موقع پر شکر ادا کرنا چاہئے وہ آمال اختیار کرنے چاہئے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو چونکہ ملک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور ہر انسان کو فطرتی طور پر اپنے ملک سے وطن سے محبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو چونکہ آپ کی خواہش تو تھی کہ میں مکہ میں ہی ٹھیروں لیکن مکہ کے لوگ چھوڑتے نہیں تھے تیرہ سال تک حضراتِ صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ہوا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شیبِ ابی طالب میں محصور رہے تو جب ہجرت کا حکم ہوا آپ جانے لگے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ تا ما اطیبہ کی من بلدن اے مکہ تو بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے و احب کی علیہ اور تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے لولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیر کی اگر میری قوم کے لوگ مجھے تو نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور شہر کو آباد نہ کرتا یعنی حضور نے مکہ کو دیکھ کر فرمایا کہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا انسان کو طبی طور پر ان جبوں سے زیادہ محبت ہوتی ہیں جن جبوں پہ ان کا وقت گزرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پھر مدینہ سے بڑی محبت تھی آپ کبھی اگر باہر چلے بھی جاتے اور جب واپس لوٹتے دور سے مدینہ کی درو دیوار اور مدینہ کے پہاڑ اور اہد پہ آپ کی نظر پڑتی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور اپنی سواری کو ایڈ لگاتے مدینہ کی محبت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے فنظر الہ جھدرات المدینہ اور آپ مدینہ کی درو دیوار کو دیکھتے اوزا راحلتہو اپنی سواری کو تیز کر دیتے وَإِن کَانَ عَلَى دَابَّتٍ حَرَّقَهَا مِنْ حُبِّهَا اور اگر آپ سواری پہ ہوتے تو اپنی سواری کو ایڈ لگاتے مدینہ کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسی محبت ہوئی کہ آپ نے مدینہ کے لئے دعا فرمائی اللہم محبب اِلَيْنَ الْمَدِينَةَ قَحُبِّنَا مَكَّةَ اے اللہ تو ہمیں مدینہ سے ایسی محبت نصیب فرما دے جیسے کہ مکہ سے محبت ہے او اشدہ اور اے اللہ اس محبت کو اور بھی بڑھا دے وَبَارِكْ لَنَا فِي سَائِهَا وَمُدِّهَا یا اللہ یہاں کی سا اور مد میں بھی برکتیں عطا فرما ان پیمانوں میں برکتیں عطا فرما یہ اشارہ تھا یہاں کی پیداوار میں اے اللہ برکتیں عطا فرما وَانْقُلْحُمَّاہَ فَجْعَلْهَا بِالْجُخْفَةَ اور اے اللہ یہاں کے بخار کو تو منتقل کر دے جخفہ میں تو میں عرض یہ کر رہا تھا انسان کو اپنے وطن سے طبی طور پر محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائی اور اس میں چالیس ایسی خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں جو دیگر جگہوں میں موجود نہیں ہیں بساوقات ہمارے بعض نادان ساتھی ملک کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عظیم ایک نعمت ہے اور ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو چالیس ایسی چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی اور اس میں چالیس اہم خوبیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی نمبر ایک بے شمار قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی سب سے پہلی اور اہم چیز بے شمار قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل اس خطے اور سرزمین میں رکھے ہیں دنیا کی کسی سرزمین میں یہ وسائل نہیں ہے اس زمین میں اللہ نے جو پیداوار رکھی ہے اس زمین کی مٹی میں جو اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی ہے اس زمین میں اللہ نے یہ جو صلاحیت رکھی کہ سال میں دو مرتبہ بھی یہ کاشت ہوتی ہے اور اس کا اکثر حصہ زراد کے قابل ہے ہر قسم کا پھول اور پھل اور ہر سبزی اس میں اکتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی ہر ایک سے ممتاز ہے تو اللہ نے پہلی چیز قدرتی جتنے وسائلیں وہ رکھیں تیل کے حساب سے دیکھیں گیس کے حساب سے دیکھا جائے کوئلہ دیکھا جائے تو تھر میں اللہ نے کوئلے کے زخائر رکھے بلوچستان میں اللہ نے نمک کے زخائر رکھے ہیں گیس اور مادنیات کو اللہ نے عام کیا قدرتی اعتبار سے خوبصورت پتھر یہ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ماربل کے ہر قسم کے بہترین مزین پتھر اللہ نے ان پہاڑوں میں رکھے ہیں یعنی قدرتی اعتبار سے جتنے وسائل کی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں وہ سارے وسائل رکھے لیکن ہم نے ان کو بروئکار نہیں لایا ہم نے ان وسائل کو استعمال نہیں کیا ہم نے ان کو نکالا نہیں صحیح ان کو مصرف میں لگایا نہیں ہمیں ایسے مخلص رہنما اور مقتدہ نہیں ملے جس کی وجہ سے ان کا صحیح استعمال نہ ہو سکا اور عوام کو ان کی سہولیات نہ مل سکی نمبر دو ہر قسم کا موسم اللہ تعالیٰ نے ایسے مملکت ہمیں عطا فرمائی کہ جس میں ہر قسم کا موسم اللہ نے دیا ہے چاروں موسم اس سرزمین میں موجود ہیں ورنہ دنیا کے کتنے خطے ہیں وہاں یہ سب موسم نہیں ہے آپ اس وقت نیو یارک میں امریکہ میں برطانیہ میں جنوبی افریقہ میں جائیں وہاں سردی بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے سردی ہوتی ہے تین تین مہینے خوب برفباری ہوتی ہے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کام کا یہ انسان نہیں کر سکتا سردی منفی سینٹی گریٹ پہ چلی جاتی ہے لوگوں کے لئے زندگی کے کام بڑے دشوار ہیں لیکن اللہ نے ایسی سرزمین دی سردی بھی رکھی درمی بھی رکھی خیزان بھی اللہ نے رکھی بہار بھی رکھی چاروں موسم دیئے گرمی نے ستایا تو اللہ سردی کو لے کر آیا جب انسان خیزان سے تنگ ہوا تو اللہ بہار کی خوبصورت چادر کو اللہ نے بچھا دیا تو یہ چاروں موسموں سے اللہ نے ہمیں لطف اندوس کیا نمبر تین پاکستان کا نظام آباشی دنیا کا سب سے بڑا نظام آباشی ہے یعنی پاکستان کا جو نہری نظام ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے پوری دنیا میں نہروں کا ایسا انتظام موجود نہیں ہے جو نہروں کا انتظام اللہ تعالی نے اس ملک میں رکھا ہے اللہ تعالی نے اس میں بڑے بڑے دریا رکھے دریاؤں سے نہروں کو نکال کر پوری ملک کی سرزمین کو اللہ نے سہراب کیا صرف دریائے سن ہی کو دیکھیں اسے عباسین کہا جاتا ہے عباسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام دریاؤں کا باپ ہے تمام دریاؤں کے والد کی طرح ہے اتنا پانی اللہ نے اس میں رکھا اور اس سے نکلنے والے نہروں کی دادا سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں لیکن اس کا پانی صحیح طور پر استعمال نہیں ہوا نہریں پختہ بنائی نہیں گئی ٹیوب ویل کا نظام منظم نہیں ہوا پانی کی تقسیم منصفانہ طور پر نہیں ہوئی جاگیر دارانان لوگوں نے اپنی زمینوں پر قابض ہو کر پانی کا نظام اپنی زمینوں میں رکھا جن کے پاس دولت سروت مال تھی انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کیا دوسروں تک پانی کو جانے نہیں دیا اس لئے اس کے اچھے نتائج سمرات سامنے نہیں آئے ورنہ جو اللہ نے نہری نظام ہمیں دیا ہے پوری دنیا میں یہ کسی کے پاس نہیں نمبر چار ہر قسم کی پیداوار رکھنے والا ملک ہر قسم کی پیداوار اللہ نے اس ملک میں رکھی ہے چاہے اس کا تعلق سبزیوں سے ہو چاہے اس کا تعلق پھلوں سے ہو چاہے خوش میواجات کے ساتھ ہو چاہے سرد ہو ہر موسم کا پھل ہر موسم کی غزہ اللہ نے یہاں رکھی کہ انسان محتاج نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور طرف جائے پھر ان میں ذائقہ بھی اللہ نے خوب رکھا آپ کسی اور ملک کا عام دیکھیں پاکستان کا عام دیکھیں جو ذائقہ اللہ نے یہاں پھلوں کے بادشاہ اس عام میں رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور میں نے لیکن ہم لوگوں نے خود خیانت کی ہم دوکھے پہ آئے ہم نے اسے کاربیٹ سے پکایا اور ہم نے ناقص چیز کو آلہ کر کے فروغ کیا اچھی خات فرام نہیں کی اچھے طریقے سے اس کی خبرگیری نہیں کی ہم نے اس طرح اس نظم کو نہیں چلایا جیسے چلانا تھا اس لئے اچھے نتائج سامنے نہیں آئے ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطاؤں میں ہماری لئے کمی نہیں تھی تو میں نے چوتھی بات عرض کی ہر قسم کی پیداوار پھلوں کے لحاظ سے سبزیوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں دی ہے اور ایسی زمین رکھیے جس میں ہر قسم کی سبزی اور پھل بہ آسانی اک سکتے ہیں نمبر پانچ گوادر پورک دنیا کے سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ہے اللہ تعالیٰ نے گوادر کی صورت میں جو ہمیں پورک عطا فرمایا اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ گہری جو بندرگاہ ہے وہ یہ ہے اس کا پانی بڑا گرم ہے اور اس کے ذریعے سے جب یہ مزید آگے کی طرف آباد ہوگا تو ساری دنیا میں انسان جو تجارت کرے گا وہ اس کے ذریعے سے تجارت ہوگی اب جو ائرپورٹ بننے والا ہے وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ اس گوادر پہ بننے والا ہے جو اس پہ جہاز اترے گا وہ دنیا کے سب سے بڑا جہاز ہوگا افراد کے لحاظ سے بھی وسائل کے لحاظ سے بھی اگر اس کی تقسیم منصفانہ ہوئی اور اس کا نظام عدل کے مطابق ہوا تو روزگار کے اتنے مواقع فرام ہو جائیں گے کہ پورے ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا شرعہ آمدنی بڑھ جائے گی اور مہنگائی کا یہ توفان کم ہو جائے گا اگر آنے والے لوگوں نے کرپشن نہیں کی اقتدار والوں نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا تو اللہ نے ہمیں یہ جو بندرگاہ دی ہے یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ایک طرف اس کو ایشیا لگتا ہے چین لگتا ہے دوسری طرف اس کو امریکہ لگتا ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر تمام چیزوں کو درامداد اور برامداد کرنے کے لئے یہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتیہ دیا نمبر چھے دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو اور یہاں کے مسلمانوں کو جو زہانت عطا فرمائی ہے دنیا میں جتنے بھی ذکی لوگ ہیں غیر مسلموں کے تحقیق کے مطابق جو ٹائمز میں رپورٹ بھی شائع ہوئی کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ذکی لوگ سمجھدار لوگ باصلاحیت لوگ ذہین لوگ انہوں نے لکھا پاکستان کے لوگ ہیں چوتھے نمبر پر ذہین ترین لوگ ہیں لیکن یہاں کمی اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی صلاحیتیں نہیں ہیں تعلیم پر اجارہ داری ہے مالدار لوگوں کا قبضہ ہے غریب آتمی کے لئے اولاد کو تعلیم دینا مشکل ہے ڈگریوں کی فروخت ہو رہی ہے اور کتابوں کا نساب کا خریدنا مشکل ہو چکا ہے سرکاری اداروں میں تعلیم نہیں ہے وہاں کتے اور گھدے گھومتے نظر آ رہے ہیں چرسی موالی لوگوں کا ڈیرہ لگا ہوا ہے اور جہاں تعلیم ہیں وہاں غریب کی پہنچ نہیں ہے ورنہ اگر تعلیم کو عام کیا جاتا اور اس کو رواج رکھا جاتا سب کو تعلیم مفت فرام کی جاتی تو اللہ نے ایسے ذکی ذہین لوگ اللہ نے عطا کیے تھے اس ملک کو کہ ان کی ذکاوت اور ان کی ذہانت ساری دنیا میں موجود نہیں ہے ویسے بھی اللہ نے مسلمانوں کو جو حافظہ دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اللہ تعالی نے حضرات محدیسین کو جو حافظے دیئے تھے جسے امام زہاوی رحمہ اللہ چھے لاکھ راویوں کے حالات ان کو زبانی آتھے ان کے شاگرد علامہ تاج الدین صدقی فرماتے تھے لَوْ اُقِيمَ عَلَىٰ أَقِيمَةٍ لَعَرَّفَ كُلَّم مِّنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ان کو علم کے ان کے بارے میں آرہ یہ سب بتا دیں گے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ویسے بھی زہانت خوب دی ہے حافظے بہت اچھے عطا فرمائے کہ محدیسین میں کسی کو تین لاکھ کسی کو پانچ پانچ لاکھ احادیث کا زخیرہ زبانی آتھا تو اللہ نے یہ زہانت اس ملک کے لوگوں کو بھی عطا کی نمبر ساتھ دنیا کا آٹھوہ عجوبہ اور نادر چیزیں ان نادر چیزوں میں ایک شہرہ ہے قراقرم یہ شہرہ پاکستان سے ہوتے ہوئے چین تک جاتی ہے اور یہ آٹھ سو سولہ کلومیٹر تک ہے اور یہ انتہائی بلندی پر بنیوی ہے جتنا اوپر چڑھتے جائیں تو یہ بلندی پر آتی ہے اور یہ نہائی پختہ ہے اور ایسی جگہوں سے ہو کر گزر رہی ہوتی ہے کہ جس سے پورے ملک حسن و جمال نظر آتا ہے نیچے سے گزرنے والی ندیاں دریا اور نہرے اور خوبصورتی اس سے نظر آتی ہے تو پوری دنیا میں اس قدر مضبوط پختہ اتنی اونچائی اور بالائی پر ایسی سڑک کہ جو اتنی طویل ہو اس کی نظیر نہیں ملتی نمبر آٹھ واحد اسلامی ایٹمی طاقت اللہ تعالی نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا اللہ نے اس میں ایک بڑی قیمتی چیز بھی ہمیں دی کہ ایٹمی طاقت بنایا اس وقت جتنے اسلامی ممالک ہیں ان تمام اسلامی ممالک میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اور اس ایٹمی طاقت کا اظہار اٹھائیس مئی انیس سو اٹھارہ عیسویں میں ہوا جس وقت بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی طاقت کو ظاہر کر کے بتائیں کہ سب سے زیادہ قوت اور طاقت میرے پاس ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے مل کر بڑی محنت جستجو اور لگن کے ساتھ ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ایک ایسی ایٹمی طاقت ملک کو بنا دیا کہ جس کے بعد الحمدللہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایٹمی طاقت تو کسی بھی وقت امریکہ کسی بھی وقت بھارت جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ایٹمی بم مار کے ختم کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد سے اللہ نے مسلمانوں کو قوت دے دی اور جس دن یہ ہوا ساری دنیا کے مسلمان خوش ہوئے جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں نے میٹھائیاں تقسیم کی کہ اگر کسی وقت ہمارے اوپر اسرائیل جارہانہ حملہ کرے گا تو ہمارے دفاع کے لئے یہی لوگ آئیں گے سعودیاں میں خوش ہوئی انڈونیشیا کے مسلمانوں نے خوشی منائی پورے ملک میں خوشی کے ایک لہر دھوڑی تو یہ اللہ کی طرف سے قیمتی حساسہ ہے حالانکہ سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے لیکن ایٹمی طاقت اس کے پاس نہیں انڈونیشیا کے پاس ایٹمی طاقت نہیں یہ اللہ نے صرف اس ملک کو عطا فرمائی تو یہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم ہے نمبر نو دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں موجود ہے ساری دنیا کے اندر نمک کے احتبار سے جو سب سے بڑی کان پائی جا رہی ہے اللہ نے وہ پاکستان میں رکھی ہے نمبر دس دنیا کے سب سے بڑی ایمبلس سروس پاکستان میں موجود ہے اس احتبار سے دیکھا جائے کہ لوگوں میں رفاہی کام لوگوں کے ساتھ ہمدردی عیسار اور محبت کا جذبہ اللہ نے اس مملکت کے لوگوں میں بہت رکھا ہے تو آج پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے عیدی سروس کے ذریعے سے جہاں کوئی مشکل میں ہے تو اس کے ذریعے انہیں وہاں تک پہنچانا اگرچہ اب کچھ مخلص افراد کی کمی نظر آئی ورنہ جو نظم تھا یہ بڑا عیسار اور ہمدردی کا نظم تھا لوگوں کے دلوں میں آج بھی بڑی محبت ہے اگر کسی پر کوئی وبائی امراض آ جائیں خدا نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی سیلاب آ جائے تو یہاں کے لوگوں میں جو آپس کی محبت عیسار تعلق دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ جذبہ کسی اور ممالک کے لوگوں میں موجود نہیں نمبر گیارہ دنیا کے بڑے سہراؤں میں شامل سہرائے تھر پاکستان میں ہیں دنیا میں جتنے بھی سہراء ہیں ان میں ایک بڑا سہراء تھر کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطبیع اطاف فرمایا کہ یہ بھی دنیا کی ایک نظیر ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک خوب نظارہ ہے پھر اللہ نے اس کے اندر بھی کوئیلہ رکھا یہ اتنی کسیر مقدار میں کوئیلہ موجود ہے کہ اگر یہ نکالا جائے اور اس سے بجلی بنائی جائے تو صرف پاکستان کے لئے نہیں بلکہ اپنے علاوہ یہ دیگر چار ممالک کو بجلی مفت فرام کر سکتا ہے اتنا اللہ تعالی نے اس سرزمین میں کوئیلہ رکھا تھا نمبر بارہ مٹی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم اور وہ بھی مٹی سے بنا ہوا یہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں موجود ہیں ورنہ عموماً ڈیم بنانے میں بہت بڑے خرچے ہوتے ہیں اور بڑی قوت اور بڑی طاقت لگتی ہے بڑا سرمایہ لگتا ہے لیکن جب مملکت کی آزادی ہوئی تو یہ بات سامنی تھی کہ ڈیم بنایا جائے لیکن اس وقت اتنا سرمایہ موجود نہیں تھا اتنی دولت پیسہ اور اس کے لئے اتنے اسباب نہیں تھے تو مٹی کے ذریعے سے وہ ڈیم بنا تھا لیکن وہ ایسا پھر مضبوط بنا آج تک وہ ڈیم موجود ہے جس کے اندر یہ سارا پانی اسٹاک ہوتا ہے اس وقت یہ بات سامنی تھی کہ اگر بارشیں زیادہ ہو یا کسی وقت بھارت پانی چھوڑ دے تو نقصان نہ ہو تو اس وقت ہنگامی حالات میں یہ تعمیر ہوا لیکن ایسا تعمیر ہوا کہ آج پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ مٹی سے بنا ہے اور سب سے بڑھا ڈیم ہے نمبر تیرہ پاکستانی ائر فورس پائلٹس دنیا کی بہترین ائر فورس ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے فوجی نوجوانوں کو جو قوت طاقت جو صلاحیت اتا فرمائی اس کی نظیر بھی موجود نہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ آزادی میں یہاں ہی کہ ایک پائلٹ نے جن کا نام محمود عالم تھا انہوں نے ایک منٹ میں بھارت کے پانچ تیاروں کو جو پانچ کے پانچ لڑاکہ تیارے تھے سب کو گھرایا تو یہ پوری دنیا میں ان کی ایک مثال بنی ایک منٹ میں جس میں سے تیس سیکنڈ میں اس نے چار ان کے ہیلیکپٹروں کو نشانہ بنایا تھا تو اللہ نے ایسی طاقتور فوج عطا کی ہے کہ جو اس وقت سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہیں پیچھے ان کا جذبہ ایمان ہے تو جو ایمان کے جذبے سے لڑنے والا مسلمان ہوتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اس لیے کہ جنگیں ہتیاروں سے نہیں لڑی جاتی جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور جذبوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس لیے حضرات صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس ہمیشہ ہر دور میں اسلحہ اور ہتیار کم رہے لیکن ایمان کا جذبہ شہادت کا شوق ان میں رہا ہے تو اللہ نے ہر موقع پر ان کو فتح دی البتہ اپنوں نے غداری کی اگر اپنے غداری نہ کرتے تو مسلمانوں کو کوئی شکست نہ دے سکا آپ دیکھیں محمد بن قاسم 711 عیسوی میں جب آئے تھے اور تین سال یہاں رہے تھے سن تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر دیا تھا باب الاسلام کی صورت میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے تھے ہندو بھی آپ کے کردار عدل اور انصاف سے متاثر تھے لیکن ہوا کیا کہ جس وقت ولید بادشاہ کا انتقال ہوا سلمان بن عبد الملک آیا اس نے عبد الرحمن صالح کو بھیجا محمد بن قاسم کو گریفتار کر کے عراق کی جیل میں ڈال کر اور بے تہاشہ ظلم کر کے بے دردی سے شہید کر دیا تو اپنوں کے ہاتھوں ہی محمد بن قاسم شہید ہوئے یا اسی طرح نواب سے راج الدولہ سترہ سو ستاون عیسوی میں ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو غداری کرنے والا میر جعفر مسلمان ہی تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا ٹیپو سلطان کی شہادت سترہ سو لینانویں عیسوی میں ہوئی یا غداری کرنے والا میر صادق جو نام لیوہ مسلمان ہی تھا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں جن کی شہادت ہوئی ان کے ساتھ بھی غداری کرنے والے نام لیوہ مسلمان ہی تھے تو اگر مسلمان مسلمان سے غداری نہ کرے تو اللہ نے ایمان میں وہ طاقت وہ قوت رکھی ہے کہ کوئی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا ایمان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی تو ایک بات میں نے عرص کی اللہ نے جو ہمیں فورس عطا کی ان میں جو جذبہ رکھا وہ ایمان کا جذبہ ہے اس لئے وہ جسموں کے ساتھ بم بان کے ٹنکوں کے آگے لیٹ گئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ آزادی میں بھی یہی ہوا ورنہ کبھی بھی کوئی غیر مسلم اپنی جسم سے بم نہیں بانتا وہ کبھی بھی اس کے لئے تیار نہیں ہوتا مسلمان اس کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اسے معلوم ہے مر کر ہی اصل زندگی ہے اور اگر میں مارا بھی گیا تو شہید ہوں لوٹ کر آیا تو غازی ہوں ہر صورت میں میرا درجہ اندلہ بہت بڑا ہے نمبر چودہ دستور پاکستان پاکستان کا جو دستور ہے دنیا میں کسی کے پاس وہ دستور اور قانون نہیں پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان کے دستور میں لکھا ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے بادشاہت اور حاکمیت اللہ کی ہوگی ملک کا وزیرعظم اور صدر صرف اس میں نائب ہوگا یعنی وہ فیصلے نافذ کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا جو دین اور شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ نافذ کرے گا اس کے علاوہ وہ نافذ نہیں کرے گا جس وقت ہمارا ملک یہ آزاد ہوا تو اس کے بعد جب دستور پاکستان اور پاکستانی آئین اور قوانین لکھے گئے تو اس میں ملک جید علماء میں شیخ الاسلام علمہ شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ علمہ زفر عمد عثمانی مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان حضرات نے مل کر یہ قوانین لکھے اسلامی دستور لکھے اور اس میں یہ باتتے ہیں کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے پوری دنیا میں اس وقت ستاون اسلامی ممالک ہے لیکن کسی کے دستور میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی بادشاہت اللہ کی ہوگی ہمارے ملک کے دستور میں حاکمیت اللہ کی اور یہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنے گا اگر کوئی بنائے اور پھر کوئی عام شہری بھی جا کر اگر ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں درخواست قانون کے خلاف تو دے سکتا ہے ہر شہری کو یہ اجازت حاصل ہے کہ اگر ملک کا کوئی قانون اسلام کے خلاف بنتا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے ورنہ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ دستور نہیں وہاں کے لوگوں نے جو قانون بنائے وہی قانون ہے اور یہاں جو قانون ہے وہ اسلامی قانون ہے شریعت کے مطابق قانون ہے اگرچہ ان کا نفاظ نہیں ہوا قوانین کا نفاظ ملک میں نہیں ہوا لیکن دستور جو بنا ہے وہ قرآن سنت کے مطابق بنا ہے نمبر پندرہ پاکستان کے دستور میں تمام اسلامی عقائد موجود ہیں جتنے اسلامی عقائد ہیں وہ پاکستان کے دستور میں ہیں اس لئے جب کوئی صدر یا وزیر آزم بھی بنتا ہے ان تمام عقائد کو تسلیم کرنا اس کے لئے ضروری ہے اللہ رب العزت کی توحید کو رسول اللہ اسلام کو تسلیم کرنا آخرت کو ماننا ہشر اور نشر پہ ایمان لانا قیامت پر فرشتوں پر نبیوں پر کتاب پر ایمان یہ جتنے عقائد ہیں یہ ہمارے دستور کا حصہ نمبر سولہ مظلوم مسلمانوں کے لئے پناہ گاہ اس وقت ساری دنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اور انہیں اگر کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے تو وہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی دیکھیں ظلم ہوا بنگلہ دیش میں بھی ظلم ہوا تو ان کو پناہ کی جگہ جو ملی بنگلہ دیش کے لوگ آئے تو پاکستان میں آئے آج بھی بہت سے برما کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں افغانستان میں جب سابقہ دنوں میں حالات ٹھیک نہیں رہے وہاں کے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے پاکستان نے ان کو پناہ دی اسی طرح دیگر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تو ان کو پناہ دینے کے لئے یہ ملک دفاع کے لئے جاتا سعودی عرب میں جس وقت ایران نے حملہ کرنا چاہا تو یہی کی فوج گئی اور وہاں جا کر بیت اللہ کی حفاظت کے لئے گئی خدا نہ کرے دوبارہ بھی کبھی کوئی ایسی باری ہو تب بھی اسلامی ممالک میں حرامین کی حفاظت کے لئے سب سے آگے گہ یہ ملک ہے کسی جگہ بھی کوئی پریشانی آئی تو ان کو پناہ یہ ملک دے رہا ہے نمبر سترہ اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوخ غیر مسلم جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ عدل اور انصاف والا سلوخ ہے پاکستان میں مسلمان ستانویں فیصد ہیں غیر باوجود ان کے ساتھ بھی انصاف ہے کسی غیر مسلم پہ ظلم نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ یہ عیسائی ہے یہ ہندو ہے اور یہ سکھ برادری سے اس کا ماذا اللہ قتل عام جائز ہو یا ان کی جان مال کو نقصان پہنچ آیا جائے یا ان کے کاروبار کا نقصان ہو ایسی چیز نہیں جیسے مسلمان کی جان مال کی حفاظت ہے تو ملک میں یہی قانون آج تک موجود ہے کہ جتنی غیر مسلم عقلیتیں ہیں ان کو جان کا تحفظ مال کا تحفظ املاک کا تحفظ موجود ہے نمبر اٹھارہ مذہبی آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہم ملک میں مذہبی آزادی ہے ہم آزادی سے نماز پڑھتے ہیں ہم آزادی سے جمع عیدین پڑھتے ہیں آزادی سے مدارس قائم ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے ساری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے کوئی پابندی نہیں آج آپ دیکھیں جو دیگر دنیا کے ممالک ہیں یورپ ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے وہاں انسان دعوت نہیں دے سکتا چین میں جو مسلمان ہیں ان پہ سخت پابندی ہے وہ لوگ دین کی دعوت دینا چاہئے بڑی خفیہ دعوت دیتے ہیں روس کے اندر کمون ازم عام تھا اتنی سختی ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے تو آج کتنے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں انسان دین سیکھنا چاہے نہیں سیکھ سکتا دین پر عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم آزادی سے ہر عبادت کر سکتے ہیں ہم آزادی سے اپنی بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں اللہ رسول کی تعلیمات سے واقف کر سکتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نمبر انیس پاکستانی میزائل ٹکنولوجی دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹکنولوجی ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو میزائل کے اعتبار سے ٹکنولوجی دی ہے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی جس تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی اور الخالد اور زرار ٹینک تیار کیے ایف سولہ کے لڑاکہ تیارے تیار کیے ان میں جو صورت رفتاری رکھی گئی جو گولے اور بارود اور جو اسلحہ رکھا تیار ہوا جو ٹکنولوجی بنی ہے وہ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک محض آتا ہے ورنہ آغاز میں جب مسلمان ہجرت کر آئے تھے نہ ان کے پاتھ دولت تھی نہ پیسہ تھا نہ کچھ سامان تھا بس وہی جو ہاتھوں میں پکڑا تھا سکھ کہتے تھے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ بھوک سے مر جائیں گے یہ شعبہ جات نہایت فعال اور مضبوط ہیں جتنے بھی دین کے شعبے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ سب کے سب فعال ہیں سب کے سب مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مثلا دین کا ایک شعبہ ہے دعوت و تبلیغ اس وقت الحمدلللہ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں اور اس کے لئے مرکز اللہ نے ہمارے ملک کو بنایا دین کا ایک شعبہ تصنیف و تعلیف ہے تو اللہ نے اس مملکت میں جو لوگ اچھے مصنف اچھے محقق اچھے لکھنے والے اچھے رائٹر رکھے ہیں اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی دین کا ایک شعبہ ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ آپ کو اگر ملیں گے تو اس ملک میں ملیں گے ساری دنیا کی دینی قیادت ہمارا ملک کر رہا ہے یہی سے پڑھ کر حفاظ جا رہے ہیں علماء جا رہے ہیں قرآن جا رہے ہیں مبلغ تیار ہو رہے ہیں مباسہ مناظرہ کرنے والے تیار ہو رہے ہیں لوگوں کو احقاق حق اور ابتال باطل کے لئے دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ تیار ہو رہے ہیں یہی پر وہ شعبے بھی ہیں جو دین میں کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ تذکیع نفس لوگوں کی دینی طور پر اصلاح لوگوں کے باطن کی اصلاح وہ شعبے بھی کام کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو ہر شعبہ فعال ہے دین کے ہر پلیٹ فارم پہ کام ہو رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف دنیا کی طرف دنیا وی اہم معاملات کی طرف رہنمائی ہو رہی ہیں نمبر چکی ہے ساری دنیا میں دیکھا جائے تو آبادی بڑھتی ہوئی پونے دو عرب تک پہنچی ہے اور اس میں اللہ نے اس ملک میں جو آبادی رکھی وہ چوبیس کروڑ تو گویا آبادی کی شرح کے لحاظ سے بھی یہ ملک بڑھتا جا رہا ہے تو افرادی قوت بھی یہاں سب سے زیادہ ہے نمبر بائیس مارخور دنیا کا نایاب جانور کا وجود اس ملک میں مارخور یہ فارسی کا ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامپ کھانے والا یہ ایک جانور ہے اور یہ جانور عموما گلگت میں بلتستان میں چترال میں پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اس کے جو سنگ ہے یہ وہی نشان ہے جو آج ہمارے آئی ایس آئی کا نشان ہے وہ اسی کے سنگ وں رہنے والے بعض وہ جو خشکی میں رہنے والے بعض وہ جو سہراؤں اور فضاؤں میں رہنے والے تو اللہ تعالی نے وہ بھی امتیاز اس ملک کو عطا کیا نمبر تئیس پاکستان مسلم اکثریت کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے یعنی سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں اگر دیکھ جائے انڈونیشیا کے بعد وہ سب سے زیادہ یہاں موجود ہے تو مسلم یعنی مسلمانوں کی شرفیست مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا اس ملک میں سب سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ دن بدن مسلم آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا اس وقت غیروں کی نظر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مسلمان آبادی کیوں بڑھ رہی ہے ان کے ہاں تو اولادیں نہیں ہو رہی وہ تو انہوں نے پہلے ایک نعرہ لگایا بچے دو ہی اچھے تو وہاں کی عورتیں آزادی کی زندگی چاہتی وہ بچوں کے جنجٹ میں نہیں پڑھ چاہتی ماذا اللہ زنا اور فہاشی کی زندگی ہے کہ کون نو مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھے اور پھر وضع حمل کی تکلیب برداشت کرے پھر دو سال بچے کو دودھ پلائے پھر بچے کی تعلیم اور تربیت کرے تو وہ اس چکر میں نہیں پڑھتے اس لئے وہاں نئی نسل نہیں ہو رہی پھر وہاں چونکہ وفاداری نہیں ہے انہیں معلوم ہے بچہ ہوا بھی تو وہ آزاد ہوگر وہ اپنی زندگی گزارے گا مستقبل میں ہمیں نفع تو بنے گا نہیں اس لئے وہ اولاد کے پیچھے نہیں جاتے ان کی سوچ ایک کتہ وفادار ہے بیٹا وفادار نہیں اس لئے وہ اپنی جائدادیں کتوں کے نام پہ کرتے ہیں کتے پالتے اور رکھتے ہیں اولاد کے لئے نہ تمنا کرتے ہیں اور نہ اولاد کے حصول کے لئے جاتے تو یہ مسلم آبادی ہے اللہ کا فضل دن بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں میں اسلام اور دین کا شعور بھی بڑھتا جا رہے جس تیزی سے ساری دنیا میں مسلم آبادی بڑھ رہی ہے اگر یہ اسی طرح رہی تو دو ہزار پچاس میں تمام دنیا میں سب سے بڑا مذہب انشاءاللہ اسلام ہوگا اور سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی اب بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیت کے بعد ایک بڑا مذہب اسلام ہے اور مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ اور اس وقت سب سے زیادہ جو مذہب یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا ہے اور لوگ کسرت سے جس مذہب میں آرہے ہیں وہ اسلام ہیں اور سب سے زیادہ کسرت سے عورتیں جس مذہب کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہیں اور دولتمند اور پیسے والے سائنسدان اور پڑے لکھے لوگ تعلیمی آفتہ لوگ جس مذہب میں آرہے ہیں وہ اسلام ہیں کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا ریسرچ کیا اس کو پڑا اور تحقیق کی اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو دین فطرتی دین انداللہ مقبول جس کے حصول سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوگی ذہنی سکون ملے گا آرام ملے گا راحت ملے گی اس لئے وہ قبول کر رہے ہیں عورتوں کو بھی معلوم ہے سب سے زیادہ حقوق ہمارے جس مذہب میں ہے وہ اسلام میں انہوں نے تو ان کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا خواہش کو پورا کر کے ان کو پھینک دیا تو میں عرص کر رہا تھا کہ مسلم آبادی بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی تعداد کسرت سے دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اسلام میں کسرت سے داخل ہو رہے ہیں نمبر چوبیس دنیا کا سب سے بڑا مسنوعی جنگل اور یہ جنگل اس وقت چھانگا مانگا کے نام سے ہے اور یہ بارہ ہزار اکڑ پر مشتمل ہے اور ستر کلومیٹر تک اس کا رقبہ ہے اور یہ شروع ہوتا ہے لاہور سے ہوتا ہو یہ آگے تک جاتا ہے اور اس میں اتنی لکڑی کی پیداوار موجود ہے اور جس سے اگر پورے ملک میں اس پیداوار کے ذریعے سے آمدنی لائی جائے تو ملک کا بہت بڑا اساسہ جمع ہو جائے گا بہت سا قرض دور ہو جائے گا کہ وہ جنگل ہے جو نہائیت خوبصورت ہے اور ہر قسم کی لکڑی یہاں مہیا تو بارہل اللہ تعالی نے اسباب کے لحاظ سے بھی یہ چیز ہمیں عطا فرمائی آج بھی آپ دہات میں جاؤ جو لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے ایسا خوبصورت ہے اس کی نظیر نہیں ملتی پچھلے دنوں سفر میں تھا تو وہاں بالا کوٹ میں چھترال میں چھتر پلین میں بانسیرہ میں گلگت میں ان علاقوں میں مسجدوں میں جو پائیداری اور حسن و جمال رکھا ہے وہ بھی دنیا کی کسی اور چیز میں موجود نہیں نمبر پچیس تربیلہ ڈیم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا وسیر ڈیم ہے اللہ نے یہ ڈیم دیا رقبے کے لحاظ سے کہ اس کا طول اور عرص کے اعتبار سے رقبہ دیکھا جائے اور پانی کی جو تعداد اس میں آ رہی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی نظیر بھی نہیں ملتی نمبر چھبیس سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں خیرات دیتے وہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں یہاں غریب ہو مالدار ہو متوسط ہو دھیاری والا ہو دولت والا ہو کارخان والا ہو یا بلاک اٹھانے والا ہو ہر ایک اپنی وسط کے مطابق خرچ کرتا ہے ہر ایک دے رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر تو آپ دیکھیں جب بھی کوئی ہوتے ہر ایک آدمی اپنی وسط کے مطابق تعاون کرتا نظر آتا ہے اور یہ دوسروں سے کہی گناہ زیادہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو خاص طور پہ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو ان کو چلانے میں کراچی کے لوگوں میں خاص طور پہ سخاوت کا بڑا ملکہ خوب خرچ کرتے مدارس مساجد اور دین کا نظم ان لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے تو اللہ تعالی نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے لوگ بھی یہاں رکھے نمبر ستائیس برعظم ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن پاکستان میں موجود ریلوے اسٹیشن ایشیا کے اندر تین بڑے ملک آتے ہیں ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش اور ایک ہندوستان ریلوے کے اعتبار سے جو بڑا اسٹیشن ہے وہ بھی اس ملک میں موجود نمبر اٹھائیس درجنوں ملکوں کی تاریخ رقم کرنے والا ملک کئی ملکوں کو آباد کرنے والا ان کو ایسے افراد مہیا کرنے والا کہ جو اس ملک کو تعمیر کریں وہ اس ملک کے لوگ ہیں یعنی اس ملک کے جیسے انجینئر ہیں جو اچھے انجینئر مخلص ہیں یہاں کے جو ماہر کاریگر ہیں یہاں کے جو مستری ہیں یہاں کے جو پلمبر ہیں یہاں کے جو بجلی کے کام کرنے والے وہ صرف ادھر نہیں پورے ملک کے اندر وہ لوگ کام کر رہے اور جو امانتداری سے کر رہے اللہ نے ان کو خوب عزتیں عطا کی ہوئے تو اللہ نے ان لوگوں میں صلاحیتیں اور ٹیلنٹ بہت رکھا لیکن صرف استعمال ان کا غلط ہوا اگر استعمال ٹھیک ہوتا تربیت ان کی اچھی ہوتی اور یہ ملک وفاداری میں مزید کام کرتے تو ملک کو بھی نفع دیتے اپنی ذات کو بھی نفع دیتے تو کئی ملکوں کا قیام میں ان کا ہاتھ بہت بڑھا آج بھی دیکھیں سب مشقت والے کام کرنا اور یہ اتنے بڑے بھیم کو کندے پہ رکھ کر اوپر کی منزلوں تک جانا اتنے جتنے مشکل کام ہوں گے سخت کام ہوں گے بارویں اور چودویں منزل پہ کھڑے ہو کر اس کو پلستر کرنا یہ سب کام یہ کرتے نظر آتے تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ہے یہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نمبر تیس نہایت حسن و جمال والا اور قدرتی مناظر والا ملک اللہ نے نہایت خوبصورت بنایا اس ملک کو اس کے حسن و جمال کا اندازہ جب کوئی آدمی سرحد میں جاتا ہے اور سرحد کی طرف گلگت کی طرف مری کی طرف اور وہاں سے ہریپور کی طرف اور منصرہ سے آگے چلتے ہوئے ابتاباد اور بٹل کی طرف جائے یہ علاقے بڑے خوبصورت ہے یا کوئی کشمیر کی طرف جائے نہایت حسن ہے تو اللہ نے اس میں قدرتی مناظر بہت رکھے آج جتنے دیگر ممالک ہیں وہاں قدرتی مناظر نہیں ان لوگوں نے پیسہ لگا کر وہ جگہ بنائی پیسہ لگا کر عارضی طور پر پانی جمع کیا نہرے بنائی عارضی طور پر ہوتل بنائے یہاں اللہ نے قدرتی طور پر یہ آف شارے قدرتی طور پر یہ چشمے رکھے اور وہاں پانی اسے استعمال نہیں کرتے جو چار پانچ مہینے کا پرانا ہو بوتل میں بن ہو کیمیکل لگا نقصان دے ہو اسے پینا ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھ دیں جو چیز اللہ نے ہمارے لئے مادنیات میں رکھی آج ہم اسے نہیں استعمال کر رہے اور جو غیروں نے بنائی ہم اس کو اپنی صحت کے لئے کارامت سمجھ رہے ورنہ اللہ نے جو اس ملک میں قدرتی مناظر رکھے پانی کے آبشارے رکھے پانی کے پھوٹتے چشمے رکھے ان میں جو ذائقہ رکھا جسم کی اس میں جو توانائیاں رکھیں اس کی نظیر نہیں ملتی نمبر اکتیس پاکستان اور چین کو جوڑنے والی شہرہ قرآقرم دنیا کے سب سے بڑی ہموار سڑک یعنی یہ وہ سڑک ہے جو نہائیت طویل بھی ہے نہائیت پختہ بھی ہے نہائیت ہموار بھی ہے اتنی طویل اتنی اونچائی پہ سڑک کا ہونا اتنا پختہ اور اس کے اردگرد دوسرا بڑا ملک اللہ نے یہ بھی اس ملک کو خصوصیت دی جتنی اس وقت دالیں کاشت ہو رہی ہیں سب سے زیادہ یہاں ہو رہی ہیں چاہے وہ ماش کی دال ہو چنے کی دال ہو چھولے کی دال ہو ہر قسم کی دالیں یہاں ہیں اللہ نے خوشک میواجات اس خطے میں بہت رکھے آج بھی آپ کوئٹہ میں چلے جائیں وہاں جو بادام ہیں اور کوئٹہ کے جو خوشک میواجات ہیں ساری دنیا میں کے میوے دیکھیں اور یہاں کے دیکھیں جو اس میں زائقہ ہے وہ کہیں موجود نہیں تو اللہ نے دالیں خوشک میواجات اس دھرتی کو اور افوانستان کی دھرتی کو اللہ نے خوب بتا فرمائے ان میں جو زائقہ اور لذت رکھی وہ کہیں موجود نہیں ہے لیکن اگر ان کے صحیح کاش تو ہو اور صحیح طور پر زمین کے اندر خوب اس کو پانی فرام کر کے دیا جائے اور اس کے لئے سہولیات دی جائیں تو اس میں دن بہ دن مزید بھی اضافہ ہو نمبر کہ ایک پہاڑ ختم ہو پھر پہاڑ چھوٹے بڑے سیاہ سفید سرخ رنگہ رنگ قسم کے پہاڑوں کا ہونا پھر ان سے چشموں کا جاری ہونا ان پہ ہریالی کا ہونا اس پہ سبزے اور پھولوں اور ترختوں کا ہونا یہ اللہ کی قدرت کے مناظر بھی ہیں حسن و جمال بھی ہیں اللہ نے وہ چیز بھی اس مملکت میں رکھی نمبر چونتیس دنیا کے سب سے مستعد انٹیلیجنس اللہ نے اس ملک کو دی ہے جس کو آئی ایس آئی کہا جاتا ہے یعنی ساری دنیا میں اتنی مستعد اور اتنی تیز رفتار اور اتنی تیز اور چالا انٹیلیجنس کسی کے پاس نہیں جو اللہ نے اس ملک کو دی انیس سو سنتالیس میں آزادی ہوئی اس کے ایک سال کے بعد تو آج تک الحمدللہ وہ کام کر رہی ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی خطرات پیش آتے ہیں تو وہ اس کے لئے مکمل طور پر ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے پاک فوج کے ساتھ مل کر ملک کے حفاظت دین اسلام کے حفاظت کے لئے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں نمبر پینتیس نہایت بہادر جفاکش اور جذبہ شہادت سے سرشار افواج پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو جو فوج اتا کی ان میں جذبہ رکھا شہادت کا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑنے والے ہیں بڑی قوت اور توانائی کے ساتھ شہادت کے جذبے سے لڑنے والے ورنہ آپ بھارت کے فوجیوں کو دیکھیں یا امریکہ والوں کو دیکھیں جو اغوانستان میں آئے تھے ان میں سے اکثر نے خودکشیاں کر دی تھی وہ اکثر ذہنی امراض کی شکار ہو گئے تھے جب واپس لوٹ کر آئے تھے تو ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے دماغی توازن اور دماغی کام اقل نے کام چھوڑ دیا تھا موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے پیچھے رہتے تھے وہ تو دولت کے لئے لڑنے والے ہوتے ہیں پیسے اور عہدے کے لئے جنگ کرتے ہیں لیکن مسلمان تو ایمان کے جذبے پر لڑتا ہے اسے معلوم ہے اگر شہادت ملی تو اند اللہ میرا درجہ اور مقام بلند ہو جائے گا اس کی نظیر انیس سو پینسک کی جنگ آزادی تھی سترہ دن یہ جنگ ہوئی ہے اور حالانکہ بھارت کی قوت تین گناہ زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود فتح ہوئی اور عجیب بات اللہ نے ان سترہ دنوں میں کوئی واقعہ نہ شراب نوشی کا ہوا نہ زنا کا ہوا نہ چوری کا ہوا اور سب نے بہادری کے ساتھ لڑے اور مسلمانوں میں مرد خواتین عورتیں ہر ایک نے ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیا جب یہ بات آئی کہ غزائی قلت ہو چکی ہے تو ہر ایک گھروں سے اپنے آٹا لے کر آئے اور اتنا راشن جمع ہو گیا کہ جو تین مہینے کے لئے کافی تھا تو مسلمانوں میں یہ کہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے کفر کے مقابلے میں سب یک جہ ہو جاتے ہیں اور ایک دیوار بن کر کفر کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپس میں سب شیر و شکر کے ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال یہ اللہ نے قوت اور صلاحیت بھی ان میں دی نمبر چھتیس بلندی پر دنیا کی سب سے طویل سرق بھی انہوں نے قائم کی اس وقت جو یہ سڑک جا رہی ہے اس کی نظیر بھی کہیں اور موجود نہیں جو صرف اور صرف اس ملک میں موجود ہے نمبر سینتیس قوم و زبان کے مختلف ہونے کے باوجود محبت اور احسار کا جذبہ یہاں کے لوگوں میں قومیں الگ الگ ہیں زبانیں الگ الگ ہیں رنگ الگ ہیں شہر الگ الگ ہیں لیکن محبت اور ایمان کا جذبہ ہر ایک اس کو نہیں دیکھتا اس کی زبان کون سی یہ میری قوم کا ہے یا نہیں میرے علاقے کا ہے یا نہیں اس کی لسانیت کون سی ہے ایمان کے جذبے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق ہے نمبر اردیس ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی پورے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایشیا سب سے بڑا ہے دنیا میں اس وقت تین طرف پانی ہیں اور ایک حصہ خشکی ہے اور اس خشکی میں سات بررعظم ہے اور ان سب بررعظم میں سب سے بڑا ایشیا ہے اور اس ایشیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ایک مویشی منڈی وہ بڑی کا ہونا یہ بھی ایشیا میں اس کی نظیر نہیں نمبر انتالیس بزرگوں سے محبت اور خاندانی نظام کا بقا بزرگوں کے ساتھ محبت اللہ تعالی نے یہ بھی اس زمین میں اور یہ مسلمانوں میں یہ بات رکھی ہے ورنہ آپ اگر یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں کے بوڑوں کا بڑا برا حال وہاں جب کوئی بوڑا ہو جاتا ہے اس کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو بڑھاپے میں ان کا سہارا کوئی نہیں ہے وہ تنہائی کی زندگی میں آخر تنگ ہو جاتے ہیں خود کشی کر لیتے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو یہ ہے یورپ اور امریکہ کی حالت واللہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ یہاں بزرگوں سے بڑی محبت ہے آپ دیکھیں جس گھر میں بزرگ ہے تو اس گھر میں جہاں دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے چچا ہے بڑا احترام ہے بڑی محبت ہے کبھی وہ ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر ہے اور وہ بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں اور ہر قسم کے خدمت کرتے ہیں اور اپنے لئے باعث فخر سمجھتے وہاں کی حالت کیا ہے وہاں کا ایک واقعہ ایک کتاب ہے یورپ یورپ کی تحذیب جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر اس میں انہوں نے لکھا کہ وہاں کا ایک شخص نے دوسرے کو فون کیا جب بات ہوئی تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف پورے دن میں پانچ منٹ مجھ سے گفتگو کریں موبائل کا خرچہ بھی میں آپ کو دوں گا مہینے کا خرچہ بھی ہوگا سارے دن مجھے تنہائی ہوتی ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تو وحشت ہوتی ہے صرف آپ پانچ منٹ بات کرو مجھے پورا دن انتظار ہوگا کوئی تو مجھ سے بات کرنے والا ہے تو وہاں حالت ایسی ہے کہ خاندانی نظام نہیں ہے یہ الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں ایک خاندانی نظام ہے کہ کوئی مسئیبت آتی ہے تو سب مسئیبت میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی مسئیبت کم ہو جاتی ہے کوئی خوشی آتی شریک ہو جاتے ہیں آج غیروں کے ہاں خوشی میں بھی کوئی نہیں اور اگر کوئی غم آجائے اس غم میں بھی ان کے ساتھ شریک کوئن ہے یہ خاندانی نظام ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اسی لئے غیر کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ نظام ختم ہو جائے یہ جو آپس کی محبت ہیں آپس کے رشتے ہیں یہ جو گھروں میں رشتے ہو بزرگوں سے محبت دی یہ بھی اپنی نظیر آپ ہے نمبر چالیس دینی رہنمائی کے لئے باصلاحیت افراد مہیا کرنا دینی رہنمائی کے لئے باصلاحیت افراد مہیا کرنا اللہ نے وہ بھی اس سرزمین میں دیئے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگوں کو دینی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ملک نے عطا کی اچھے اچھے جید علماء اس ملک نے دی ہیں آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مسجد بنی ہو امام نہ مل رہا ہو لوگ آئے ہو جی مسجد بنائی امام نہیں مل رہا کبھی ایسا نہیں وہ رمضان آیا ہو ترابی پڑھانے کے لئے قاری صاحب نہ مل رہا ہو کسی کو مسئلہ پوچھ نہ ہو مفتی صاحب نہ مل رہا ہو کئی جمعہ میں تقریر کرانی ہو کوئی اچھا عالم تقریر کرنے والا نہ مل رہا ہو کسی نے کوئی دینی تحریری رہنمائی لینی فتوے کی صورت نے ہمیں اس ملک میں عطا فرمائی ہیں تو آج کی جو شب ہے کل کا دن چودہ آگز کا دن آزادی کا دن ہے اس دن کا تقاضی ہم سے یہ ہے جب اللہ نے یہ مملکت عطا کی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کریں جو مسلمان بھائی اب تک آزاد نہ ہو سکے جیسے کشمیر کے لوگ چیچنیا کے لوگ بوسنیا کے لوگ عراق کے لوگ کہ اللہ تعالی انہیں بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے کہ وہ بھی آزادی سے زندگی گزار سکیں کوئی بھی فلسطینی ہے کسی وقت پتہ نہیں ہوتا اگلے دن کون زندہ رہے کون باقی رہے کون نہ رہے کتنی عورتیں ہیں جن کے شہر نہیں بیوہ ہو گئے کتنے بچے ہیں جن کے باپ نہیں یتیم ہو گئے تو ان کی ہر دن کی زندگی بڑی مشکل کی زندگی ہے وہ مسجد اقصہ میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے کھلے عام نماز نہیں پڑ سکتے ان کے لئے شاعر پر عمل کرنا مشکل اللہ نے ہمیں آزاد مملکت دی تو ہم ان لوگوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے